اسلام علیکم ناظرین لاہور کی کئی ویڈیوز میں ہم ذکر کر چکے ہیں کہ لاہور باغات، مزارات، سوفیہ اور بزرگانی دین کی سرزمین ہے اس شہر میں تاریخی امارات آج بھی موجود ہیں آپ دریائے راوی کی طرف سے لاہور میں داہل ہوں تو مغلیہ دور کے مقابر میں مقبرہ جانگیر، مقبرہ نور جہان اور مقبرہ آصف جہاں نظر آتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو مقبرہ جانگیر اور ان کی چہیتی ملکہ نور جہان کے مقبرے کے بارے میں ہے تو آئیے اس بارے میں جانتے ہیں ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ حفظائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں جہانگیر کا مقبرہ اور ساتھ دیگر امارات جس جگہ آج موجود ہیں اس کو دلکشا باغ کہا جاتا تھا یہ باغ اکبر بادشاہ کے ایک ساتھی نواب میدی قاسم نے پندرہ سو چھپن عیسوی میں دریائے راوی کے پار تعمیر کروایا تھا شروع میں یہ باغ میدی قاسم کے نام سے ہی محسوم تھا مگر جب محرن نساء بیگم ملکہ نور جہان بنی تو اس نے اس باغ پر قبضہ کر دیا اور اس کا نام دلکشا باغ رکھ دیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ باغ دلکشاہ کا نام بھول گئے اور اسے صرف مقبرہ جہانگیر کے نام سے یاد کیا جانے لگا مقبرہ جہانگیر اور مقبرہ نور جہان باغ دلکشاہ کے ایک ہی رکبہ میں تھے جب انگریزوں نے یہاں ریلوے لائن بچھائی تو دونوں مقبروں کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا مقبرہ جہانگیر پر اس وقت قرآن پاک پڑھنے والے حفاظ مقرر کیے گئے تھے جو باری باری ہر وقت مزار پر قرآن مجید پڑھتے رہتے تھے یہ سلسلہ سکھوں کے دور حکومت تک جاری رہا مقبری کی امارت باغ کے تیس بیگ زمین پر کھڑی ہے اس باغ کے اندر پختہ روشیں اور سڑکیں موجود ہیں مقبرہ جہانگیر کے غربی دروازے میں سے ہاتھی بمائے سوار گزر سکتا ہے باغ کا اصل دروازہ پچاس فٹ اونچا تھا جو اب بند ہو چکا ہے اس دروازے کی امارت سنگ سرخ کی تھی جس پر سنگ مرمر سے گلکاری کی گئی تھی اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام کندہ تھا دلکشا باغ کے اندر آج بھی قدیم درہت موجود ہیں باغ کی فصیل کی دیواروں پر چاروں طرف کمروں کی ایک لمبی کتار ہے جہاں شاہی باڈی گارڈ سپاہی اور خدا میں سلطنت رہا کرتے تھے مقبرہ ایک بڑی مربع نماء امارت ہے اور اندر سے گھنبت نماء ہے درمیان میں سنگ مرمر کا ایک چبوترہ ہے اس کے درمیان قبر کا تعویز ہے جس پر تمام گلکاری سنگ اکیق اور سلمانی وغیرہ کی نہایت ہی خوشنمائی کے ساتھ کی گئی ہے تعویز کے دائیں بائیں اللہ تعالیٰ کے ننانوے اسماء مبارک ہیں اور سرحانے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے اس مقبرہ کے چاروں کونوں پر چار چار مینار ہیں ہر مینار سو فٹ بلند ہے اور اس کی اکسٹھ سیڑیاں ہیں برامدے نقش نگار سے حوب آراستہ ہیں مقبرے میں داہل ہونے کے تمام راستے تراشے ہوئے اور دروازے جالیدار ہیں اس مقبرے میں اطالوی وضع پر رنگین سنگ مرمر کے ٹکنوں کا کام نفیس انداز سے کیا گیا ہے مقبرے کے اوپر جانے کے لیے چاروں طرف سنگ سرخ کے زینے بنے ہوئے ہیں مقبرہ جہانگیر کو سکھوں کے عہد میں سب سے زیادہ نقصان پہنچا مقبرے کی منڈیروں پر سنگ مرمر کی جالیوں کے علاوہ شمہ جلانے کے لیے جو ستون تھے وہ بھی مہاراجہ رنجید سنگ کے حکم سے اکھاڑ کر امرت سر پہنچا دیے گئے اور دربار صاحب پل پر لگا دیے گئے اس کی جگہ پر چونے کا پلستر کروایا گیا ہے اس کے علاوہ والی افغانستان امیر دوست محمد حان کے بھائی سردار سلمان محمد حان بھی اپنے بھائی سے ناراض ہو کر کچھ عرصہ یہاں چھپا رہا اس اور اس کے ساتھیوں نے بھی مقبرے کے کئی پتھر اکھار لیے اس کے باوجود یہ امارت آج بھی بڑی شان و شوقت کے ساتھ کھڑی ہے جہانگیر کی موت کے بعد ملکہ ہند نور جہاں بیس سال تک زندہ رہی اور یہ بیس سال کا عرصہ اس نے اپنے شوہر کی قبر پر اپنے ہاتھوں سے پھولوں کی لڑیاں پرو کر چڑھانے فاتحہ وانی اور مطالعہ میں صرف کیے ملکہ نے اپنا مقبرہ اپنی زندگیہ میں بنوا لیا تھا یہ مقبرہ محرابدار کالبوتی انداز میں تعمیر کیا گیا ہے اس کے تمام محرابدار دروازے تاک ہیں چاروں طرف میں سات سات محرابی دروازے ہیں جن کی تعداد تقریباً 28 بنتی ہے مقبرہ کا وسطی حصہ الگ نظر آتا ہے جس کے چاروں اطراف میں تین تین محرابی در ہیں جبکہ وسط میں چبوترے پر نور جہاں اور لڈلی بیگم کی قبریں ہیں مقبرہ کی چھت بھی کالبوتی ہے شاہ جہانی اہد میں مقبرہ کی آرائش نہایت ہی امدقی سے کی گئی مقبرہ کی باہر کی دیواریں سنگ سروح اور فرش سنگ عبرین کا بنا ہوا ہے مہراجہ رنجید سنگ کے اہد حکومت میں دوسرے مقابر کے ساتھ ساتھ نور جہاں کا یہ مقبرہ بھی نہایت ہی بے دردی سے نوش ڈالا گیا کسی نے رنجید سنگ سے کہہ دیا کہ تیہانے میں نور جہاں اور لڈلی بیگم کی مئیت سونے کے تابوتوں میں سونے کی زنجیروں سے بندی ہوئی دفن ہیں چنانچہ قبریں کھود ڈالی گئیں تو ان غارتگروں کو اب نوسی صندوقوں کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ لگا تو دونوں ماں بیٹی کی جستہا کی دوبارہ مٹی میں دبا دیئے گئے اور اب نوسی صندوق رنجید سنگ کے ہاتھ لگ گئے تمام مقبرہ کے فرش دیواروں اور چھتوں سے قیمتی پتھر اور سنگ مرمر اکھاڑ کر اسے اینٹوں کی بدنما رہداری بنا دیا گیا سونے چاندی کے قیمتی فانوس اور آرائشی اشیاء لوٹ لی گئیں رہی صحیح قصر فرنگی حکمرانوں نے جھانگیر اور اس کی محبوب ملکہ کے درمیان ریل کی پٹلی کی خلیج حائل کر کے پوری کر دی اپنے شوہر کے مقبرے سے کٹ جانے کے باعث نور جہان کا مقبرہ مزید تباہی سے دوچار ہو گیا ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ حفظائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تو ہمیں دیجئے اجازت دیکھتے رہیے ہمارا چینل اور جانئے دنیا کے بارے میں ہمارے ساتھ ساتھ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ